بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سامنے ان کی جو ریشو ہے نا لاجر کے سامنے لاجر نمبر اور سمالر کے سامنے سمالر نمبر لکھ دینا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریشو کو ہم فریکشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے تو ہم نے اس کو فریکشن فارم میں لکھ دیئے اب دیکھیں انہوں نے دیا ہوئے سمالر انگل سمالر انگل ہے ایٹین یعنی یہ ایٹین ہے اور یہ والا ہم نے فائنڈ کرنا ہے وان کو کس سے ملٹیپلائے کریں ایٹین آتا ہے وان کو ایٹین سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آتا ہے یہ ہم نے خود سوچنا ہوتا ہے کہ اس نمبر کو کس سے ملٹیپلائے کریں کہ یہ آجے جو ایک نمبر دیا ہوگا نا اس کے ساتھ ہم نے دینا تھا کہ کس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں یہ ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے یا ڈوائٹ کرنا ہوتا ہے اس میں پلاس مائنس نہیں ہوتا اب جس نمبر سے اس کو ملٹی پلائے کیا اسی نمبر سے اوپر والے کو ملٹی پلائے کریں گے ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں گے تو یہاں بھی اس کا آنسر آجے گا اس کو جب ملٹی پلائے کیا تو بیٹا اس کا آنسر آجے گا ففٹی فور تو لارجر انگل ہو جائے گا ففٹی فور تو اس طرح کر کے ہم لکھ دیں گے اب اس کا بی پارٹ فائنڈ کرتے ہیں بی پارٹ میں دیا ہوئے دا سمالر انگل find the smaller angle if the larger angle is 63 تو smaller angle find کرنا ہے اگر larger angle 63 ہو ہم یہاں سے بھی find کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے کر کے یہی چیز ہم نے دوبارہ لکھنی ہے یہاں پہ larger angle smaller angle تو ہم ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اسی کو دوبارہ لکھ کے کہ اس نے دیا ہوا ہے کہ smaller angle find کرنا ہے larger angle ہے 63 یہ 63 ہے تو آپ دیکھیں 3 کو کس سے multiply کریں گے 63 آتا ہے تو اگر تو آپ زبان نہیں کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو 63 کو رکھیں اندر اور 3 سے divide کر لیں 63 کو 3 سے divide کریں گے نا تو 3 2 دا اور 3 1 دا یہ 21 کو 3 سے کریں تو 63 آتا ہے یہ 21 سے multiply کریں گے تو اگر ہم اوپر والے نمبر کو 63 سے multiply کرتے ہیں تو نیچے والے نمبر کو 1 کو بھی 21 سے ہی multiply کریں گے تو جب نیچے والے 1 کو بھی 21 سے multiply کریں گیا تو اس کا answer 21 آجے گا تو smaller angle آجے گا 21 degree یہ اس کے b part کا answer ہو گیا